شکریہ سپیر صاحب میں وزیری خزانہ یہاں بیٹھے میں ان کو بھی بار بار پیش کرتا ہوں جی اور یہ گورنمنٹ کی ایک یونیک ڈسٹنکشن ہے کہ انہوں نے چھٹا بجٹ پیش کیا جی میں بجٹ کے جو براڈر کانٹ آرز ہیں اس کی طرف میں نہیں جاؤں گا جی اس سے پہلے جتنے بھی چار پانچ بجٹ گزرے ہیں اس میں یہ باتیں ہوئی ہیں میں کیا لیکن لیکن بہت ہے کہ ہم پانچ سال میں میں پاسماندہ علاقی سے میرا طالق ہے اور ایس پانچ سالوں میں چھٹھال نے کیا خوایا کیا پایا اس کو میں ڈہیفی Podcast اللہج تڑ alfs کا پین کروڈ کروڈ ہاں ہم کیپی کا 23% لینڈ ماں سے اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ one fourth of the province چھٹھال وہ دلست فائیویرز دوہزار پندرہ میں بدترین فلڈس ہم نے فیس کیے کوئی پندرہ ہزار سے زیادہ لوگ بسپلیش ہوئے پھر اس کے دو تین مہینے بعد بدترین ارتویک وہاں پہ آیا ایٹ وائن ون مگنی شوٹ تھا تو اس وقت بھی میہ صاحب وہاں پہ آئے میہ نواز شریف صاحب ایکس پرائیم منسٹر تو کوئی دو ارب بائیس کروڑ پہ ارتویک میرے لون کو تقسیم کیا اور اسی طرح لگ بک میں 50 کروڑ روپیز انفرسٹرکچر کی ریابیٹیشن میں انہیں کمٹ کیے لیکن سر ان دی لازت پائیویرز چترال کو فیڈر گورنمنٹ نے ہنٹرڈ اینٹ ونٹی فور بلین کپ پیکش دیا اکثر لوگوں کو یہ معلوم نہیں کہ پچھلے پانچ سالوں میں ستاون ارب روپے آلیڈی آن گراؤنڈ لواری ٹینل کے اوپر گولنگول کے اوپر فلڈس کی ریابیٹیشن میں ارد کوئے کے مشکل کے وقت میں اور ٹیلن اور کے ٹاورز میں اور مختلف مد میں یہ پیسے خرچ ہوئے اور سٹلی میں میاں نواز شریف صاحب کو ان کی گورنمنٹ کو اور ہمارے کرنٹ جو پرائیم منسٹر ہے کیونکہ انہوں نے انہی پولیسیز کا تسلسل کر کے وہ ایک دو دن بعد بارہ تاریخ کو چترال آ رہے ہیں اور اس وقت دوہزار پندرہ میں ہمارے گرمشمہ کروڑ سالت تباہ و برباد ہو گیا تاری کوئی آٹھ نو عرب روپے کا پروجیکٹ وہ دو دن بعد افتتاح کر رہے ہیں انشاءاللہ اسی طرح کلاش میلیز which are supposed to be the premier tourist destination of پاکستان لیکن کیونکہ ہمارا انفرسٹرکچر خراب تھا لواری ٹرنل ایک ہرڈل تھا مین اس کی وجہ سے بھی لوگ وہاں پہ آتے نہیں تھے تو کلاش میلیز کا بھی لگ بگ کوئی پانچ عرب روپے کا پروجیکٹ بھی دو دن بعد اس کا بھی افتتاح ہو رہا ہے تو میں اس گورنمنٹ نے جو کیا چطہ کے لیے میں یقینا کہ کس طرح کی انہوں نے کمیٹمنٹ کی اور جو چیزیں ہیں ان کو کس طرح سے پشکیا لواری ٹرنل کے چھپیس عرب پچاسی کروڑ میں سے چوبیس عرب روپے یعنی کہ نائنٹی پرسنٹ لواری ٹرنل کا اس گورنمنٹ نے سپینڈ کیا اس سے پہلے پچاس ساٹھ کروڑ ستر کروڑ روپے کی الوکیشنز ہوتی تھی اگر اس طرح کی الوکیشنز جاری رہتی تو یہ لواری ٹرنل دو ہزار تیس تک بھی یہ کمپلیٹ نہ ہوتا تو ایٹھ ہنڈر پرسنٹ انہیں لواری ٹرنل کی فنڈز کو انکریز کیا اسی طرح پیچھلے سال میاں نواز شریف صاحب نے جولائے کے بیس تاریخ کو آئے اور لواری ٹرنل ہم نے اس ونٹرز میں چطرال کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کرتے رہے یقیناً لواری ٹرنل کے اندر ایشیوز ہیں میں ابھی انہیے کی چیمین بھی آ رہے ہیں جترال دو دن بعد انشاءاللہ تو ان سے الیکٹر میکنیکل کا کام جو ہے ابھی تک اس کی اوپر کوئی خاص پیشرف نہیں ہوئی تینڈر اس کا ہوا تھا لیکن سٹری دیرہ ایشیوز اور میں اس ہاؤس کے ذریعے بھی ان کی نوٹس میں لانا چاہتا ہوں کہ الیکٹر میکنیکل کا کام میں اس پر ایکسپرڈائٹ کریں ایکسس روڈز کی اوپر کام شروع ہو چکا ہے لیکن چترال is now open پاکستان کا چترال وہ ایریا ہے جی پاکستان کا وہ خطہ ہے کہ آپ کو چار ممالک کے ساتھ وہ ملاتا ہے پاکستان پہلا افغانستان تاجکستان اور چائنہ سنٹرل ایشیا ساؤت ایشیا کے اگر کنیکٹیوٹی آپ کو پاکستان میں کسی جگہ میں مل سکتی ہے تو وہ چترال کے چھوڑے مل سکتی ہے چائنہ کے لیے بھی چترال has been declared as an alternate سی پیک روٹ وہ ان پروجیکٹ کوئی سولہ ارب پچھتر کرون روپے کا پیٹی اے فروری کے تیرہ تاریخ کو وہ بھی اپروو ہوا میں پرائم میریسر صاحب کا میاں نواز شیرک صاحب کا مشکول ہوں کہ وہ وہاں پہ ایکس پرائم میسٹر کا اور اگزیسٹنگ پرائم میریسٹر ہمارے خاکانباسی صاحب کا بھی میں مشکول ہوں کہ انہوں نے چترال پہ پچھلی مرتبط کشیب لائے تھے گولنگول کے بتیس ارب روپے میں سے اٹھائیس ارب روپے اس گورنمنٹ نے خرچہ کیا تو سرٹلی چترال was facing a terrible electricity crisis یہ پانچ سال سے نہیں پندرہ سالوں سے چترال میں ہمارے اسپطالوں میں blood banks تباہ ہو رہے تھے کیونکہ بجلی available نہیں تھی ریفریجنیشن کے facilities وہاں پہ available نہیں تھی لیکن اس گورنمنٹ نے صرف گولنگول پوجیکٹ ہی نہیں بنایا بلکہ ابھی چترال is the only place in پاکستان جہاں پہ بجلی جو ہے وہاں پہ لوٹ شیڈنگ نہیں ہوتی تو میں یقیناً یہاں پہ بڑی باتیں ہوتی ہیں ہم قرآن کی interpretation جو ہے وہ اگر تریتر قسم کی کر سکتے ہیں کوئی اس کو کس انگل سے interpret کرتا ہے لیکن پاکستان کو گورن کرنا یہ کوئی اتنا آسان کامی ہے جس طرح اچکزئی صاحب نے یہاں پہ بات کی کہ political mechanization political engineering doctorate elections یہ پاکستان کو میرے خیال میں پاکستان کا فیچر یہ چیزیں سیکیور نہیں کریں اگر پاکستان کا فیچر کسی نے سیکیور کرنا ہے تو ببلک کی mandate جو ہے ووٹ کی جو تقدس ہے اس کا اگر ہم اس کا احترام نہیں کریں تو یقیناً انڈیا کو آپ دیکھیں انڈین ایکانومی is 2017 میں انڈین ایکانومی was 7 times bigger than پاکستان سیکانومی یہ ہے ہمارے اس وقت کے وزیر خزانہ نے اس اسمبلی کے اندر یہ بات کی تھی اور انہوں نے یہ بات بھی کی تھی کہ 2030 میں جو کہ ابھی سے تقریباً کوئی 12-13 سال کی بات کی بات ہے 2030 میں انڈین ایکانومی آپ سے 40 گناہ بڑے ہونے جا رہی ہے یعنی کہ انڈیا is every year adding a Pakistan size economy to its economy ہمیں ابھی بھی یہ چیزیں سمجھ نہیں آ رہی کہ بجٹ پیش جب کرتے ہیں تو یہاں پہ 2013-14 ہم نے یہاں پہ جتنی بھی destabilization کی موس یہاں پہ دیکھی تو مارکٹ جو ہے وہ sentiment کے ذریعے مارکٹ چلتی ہے چاہے وہ stock exchange ہے یا کسی investor کی بھی اگر آپ بات کریں تو یہاں پہ 2014 کے درنے کی وجہ سے سی پیکٹا پروجیکٹ ڈیریل ہو کے it was formally signed in 2015 کس طرح کی چیزیں ابھی حکومت تو جاری ہے 15 دن کے بعد ہم سارے گھر چلے جائیں گے لیکن اس قوم کو اس لیے تو آزاد نہیں ہوا تھا جی یہ پاکستان برطانیہ سے اس لیے یہ آزاد نہیں ہوا تھا کہ ستر سال تک جہاں پہ جو لیک پولنگ ہوئی آم ٹوستنگ ہوئی انجینئرٹ سسٹمز کبھی بھی وہ کمیاب نہیں ہوتے اس سے پہلے بھی وہ کمیاب نہیں ہوئے ابھی بھی اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ یہ کوئی میں کی مہینہ ختم ہونے کے بعد کوئی بہت بڑا کوئی سیاسی دھمکہ ہونے والا ہے ہم یہ باتیں سن رہے تو ہمارے ادھر شیخ رشید صاحب آئے تھے ہم ان کو ریسپک کرتے ہیں لیکن اس کی اس کا بنیفیشری کون رہا برنالشستان کے اسمبلی میں اگر آپ دیکھیں مسلمی کی مچورٹی ہونے کے باوجود they did not get a single senator elected سن میں ایم پی ایم کے کوئی اٹھالیس یا سنتالیس جتنے بھی ایم پی ایمز ہیں they never saw a single person from their candles to get elected and come to the house اپر ہاؤس کے پی میں ہمارے خان صاحب نے بھی کتھ الیگیشنز لگائیں اپنے پرٹی میمبران کی اوپر کیا آپ نے کوئی ہاؤس ٹیڈنگ ہوئی ہمارے چودی سرور صاحب you know he got پوری پندرہ سولہ ووٹ اس کو زیادہ ملے تو یہ سسٹمز کاملی ٹرانسپیرنٹ بنانا ہوگا چاہے وہ آپ کی سینٹ کے الیکشنز کا ہے پروپورشنٹ رپوزنٹیشن کی شکل میں آپ وہ کرتے ہیں پہلے تو ووٹ کا اپنا وہ بندہ صحیح کرے کہ ہم کس طرح کمینڈیٹ لے کر آ رہے ہیں آئے اس مینڈیٹ کی کوئی اہمیت ہے یعنی ادر وائس سینٹ جو ہے آپ کی یہ جس طرح کی سینٹ آگے آئی ہے وہ کونسا ایجنڈا لے کر آگے جائے گی کونسا ایجنڈا لے کر وہ کامیاب ہوگی وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے پوری قوم اس چیز کو جانتی ہے لیکن میں واپس آتا ہوں جی چترال بکاوز چترال ہم سیونٹی پرسن سے زیادہ لیٹرسی کی پی میں سب سے زیادہ خواندگی کی جو شرح ہے وہ چترال میں لیکن ہماری انیمکلائیمیٹ بی 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 ہم تمام حدود کو کر چکے اور ہمارے لوگ مائیگریٹ ہو کے جا رہے ہیں یا ارکے کی وجہ سے یا فیرز کی وجہ سے یا جاب نہ ہونے کی وجہ سے جی تو یہ انفرسٹرکچر کی جو پروجیکس ہیں یہ صرف چترال کو بینفٹ نہیں کریں چترال کے پی کا وہ ایریا ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ آپ کو چار ملکوں سے ملا رہا ہے وہ چاہے آپ پانچ سال میں یہ کرتے ہیں دس سال میں کرتے ہیں فیوچر گورنمنٹ جو بھی کر دی ہے ان کی کومنٹمنٹس نہیں ہے پھرانی گورنمنٹس کی لیکن اس گورنمنٹ نے آن دے گراوند یہ شو کیا جی لواری ٹرل کا میں نے آپ کو ذکر کر دیا کہ نائنٹی پرسنٹ سرچہ اس گورنمنٹ نے دیا یہ دس سال بارہ سالہ میں مزید انزار نہیں کرنا پڑا گولنگ گول کا پروجیکٹ جو ہے اٹھائیس ارب روپے بتیس ارب میں سے اس گورنمنٹ نے دیئے جس نائنٹی پرسنٹ اسی طرح ہماری موبائل فون کی کوریچ تھی میں ہمارے منسٹر صاحبہ ہونروریبل منسٹر صاحبہ یہاں پر بیٹی ہیں انوشہ رحمان صاحبہ وہاں پہ فورٹی پرسنٹ کوریچ تھی اس گورنمنٹ کے آنے سے پہلے بٹ دک کوریچ اس گورنمنٹ کے آنے سے پہلے نائنٹی فائی پرسنٹ میں ابھی بھی منسٹر صاحبہ سے میں ان کو خراجی دیسین پیش کرتا ہوں چترال سرٹلی از اڈسٹرٹ وچ کمپائز اف تھرٹی سکس برانچ ویری اور ایج برانچ ویری فردہ سبڈیوائیڈڈ ہے ایج برانچ میں تو اس کے مسئلے مسائل بہت زیادہ ہیں جی ہم کلائمٹ چینج کے بھی جو ایلیمنٹ ہے وہ ہم نے فیس کیا وہ دا لاس کا پروپیس اب ارتویکس بھی ہم نے فیس کیے اور ارتویکس میں کم از کم انیس ہزار گھرانوں کا نفصان ہوا اس کی بھی فیڈل گورنمنٹ نے آکے کمپنسیشن دی اور کچھ سیل کے بریجز یا روڈز کی ریابریٹیشن کے لیے بھی میاں صاحب نے آکے کوئی پیچاس کروڑ پی اس وقت دیئے یونیورسٹی آف چترال فیڈل گورنمنٹ کے بجٹ میں ہے دو ارب نبی کروڑ پی اس کا ابھی جا کے انہوں نے بدقسمتی سے پیجے کوئی اٹھارہ مہینے سے میں امسال لگا ہوا تھا کہ آپ مہربانی کر کے یہ ادھر اس کو فارمل اپرویول کے لیے اس کے پاس ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے پاس اور پلیننگ کمیشن کے پاس آپ بیجے لیکن انفرشنیٹی وہ انہوں نے اٹھارہ مہینے ضائع کر دیئے لیکن نیورسٹی یہ پروجیکت جو ہے بجٹ میں ریفلیکٹڈ ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ اگر پوسیبیلٹی ہو تو اس کو آئندہ چارپ پندرہ بیس دن میں اگر ہو سکے تو اس کو اگر سیڈی رویو پیر سے اگر آپ اپروف کریں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی سمیلر لیجی چھترال ہائیڈل سٹیشن پاور ہائیڈل سٹیشن کی کیپیسٹی انہاسمنٹ کے لیے فرنچ نے لون اگریمنٹ ان کے ساتھ ہو چکا ہے دو ارب انیس کروڑ روپے کا اور اس کی لیوی میں گورنمنٹ کا مشکول ہوں لیکن یہ ڈیلے ہوا تھا گولنگول کی پروجیکٹ کی کمپیشن سے یہ مشروع تھا کہ جب وہ شروع ہوگا تو اس پروجیکٹ کو ہم بند کر کے اس کی اپڈیڈیشن ہم کریں گے اس کے علاوہ جی دو پاور کے پروجیکٹس ہیں تقریباً کوئی لگ بک 6 ارب روپے کے ایک کو ہے پی ایس ڈی پی ون ون سیبن سیبن سیریل لمبر جی ٹرانسمیشن لائن اور ایک سو باتیس کے بھی ٹرانسمیشن لائن اور گیڈ سٹیشن کیلئے تو اس کا پی سی ون نیڈ سو بی اپروف یہ کوئی ایک ارب اسی کروڑ روپے کا پروجیکٹ ہے سمیلرلی اس کیلئے جاپانیوں نے پیچھے 26 اپریل کو ان کے ساتھ لون اگریمنٹ کیلئے ہوا تاجین کا انڈسٹرننگ تو میری گزارش یہ ہوگی کہ کم از کم اس کا پی سی ون کلیر کر آکے اس کو پریکٹیکل کام جو ہے چترال میں راؤنڈ آباؤٹ 60% چترال الیکٹریفائیڈ ہے لیکن 40% ایریا ایسا رہ گیا ہے کہ جس کو الیکٹریفائیگ ہونا ہے اور اس کے پوری چترال پوری چترال کو الیکٹریفائی ہونا ہے اس پلانز کے ذریعے تو کائنڈی میری گزارش ہوگی پلانی کمیشن سے کہ یہ جو دو پروجیکٹس ہیں ایک پیس ڈی پی ون ون سکس سکس اور دوسرا پیس ڈی پی ون ون سیون سیون ان دونوں کو اپروو کر کے چترال کے جو اپریسیلی کے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی اگر کوشش کی جائے تو میں آپ کا بینکیائی مشکور ہوں گے تو تیرہ فروری کو سولہ ارب پچھتر کروڑ پہ اس گورنمنٹ نے چندور روڈ کیلئے چتال بونی مستو چندور روڈ کیلئے اپروو کیلئے یہ سی پیک کے پروجیکٹس کا حصہ ہے میری گزارش یہ ہوگی کہ جو نیکس جے سی سی کا جو میٹنگ ہوگی اس کو ایکسپیڈائٹ کر کے تاکہ یہ کیپی کے چودہ پندرہ ڈسٹکس کو آلٹرنیٹ روٹ ہم چودہ پندرہ ڈسٹکس کو کیپی کو یہ ٹچ کرے گا اور لوگ کی جو احساس محرومی ہے یہ یقیناً اس سے دور ہوگا اس کے علاوہ ایک اور پوجیکٹ ہے جی کی امپرویمنٹ وائننگ آف این فورٹی فائی یہ چپدرہ تو چترال ساؤتھ کورین ایکزم بینک نے اس کیلئے کوئی سترہ ارب دیتالیس کرون روپے کی اس کی فنڈنگ کمیٹمنٹ کی ہے جس کا پہلا حصہ کلکٹک تو چترال چترال کے اندر جو اس کا فرس پورشن ہے اس کو دو سال پہلے اپروو ہو چکا تھا کورینز نے اس کی اگریمنٹ بھی کر دیا پاکستان کورنمنٹ کو لون ایکسٹینٹ کرنے کا لیکن فور سم آٹ ریزنز میں ان کو ایرے چیئے کی چیمین کو میں ان سے گزارش کرتا رہا ہوں جی کہ میرے بھائی کر کے اس کو پروسس کو ایکسپیڈائٹ کریں اس کی گراؤنڈ ریکنگ کروائیں تاکہ کم از کم ہمارے ایریا میں ٹورزم ٹی پی کا جو ٹورزم ہے دل کے بلتستان اور سترال کی جو کنیکٹیوٹی ہے وہ جب وائٹن ہوگی تو یقیناً اس ایریا میں پاورٹی الیویشن میں جوبز کلیشن میں اس روڈ کا ایک کلیدی کردار ہو گئی اس کے علاوہ جی اصل میں ایک اور پوجیکٹ میاں نواز شریف صاحب نے مہربانی کر کے شامل کروائی تھی جس کیلئے میں ام گریٹ فل تو دو گورنمنٹ کی اس مرتبہ سترہ کروڑ پہ اس کیلئے اس بجٹ میں الوکیشنز بھی کی ہیں لیکن اس کا بکرنگ کی سر میں چل رہا ہے کوئی دس بارہ روڈ پیٹا پروجیکٹ ہے یہ تیریش ٹو لٹ اوی روڈ کا تو یہاں پہ کوئی بابند ایسے پہاڑیاں یہاں پہ ہیں جو کہ سیبن تھاؤزن میٹر سے زیادہ بلندی پہ ہیں تو اس طرح کے ایریاز جو ہے ٹورز کیلئے ایک ہیون ہو سکتی ہے فیچر میں ٹی پی کا ٹورزم جو ہے اس کی وجہ سے اس میں کافی زیادہ وسط آ سکتی ہے مزید ایمپلائمنٹ کریشن اور پاورٹی ایلیویشن میں اس کا بہت بڑا رول ہو سکتا ہے البتہ بونی بزند تور کوروڈ ایک دس انا در پروجیکٹ ایک ارب دیارہ کروڑ پر اس کی پر لاغت آ رہی ہے لیکن کپی گورنمنٹ کی کمی یقینا میں ان کو گلا کروں گا کہ یہ گورنمنٹ پہلے تین سال انویسٹیگیشنز میں اور مختلف چیزوں میں حلیو بہانوں میں اس کا پروجیکٹ کے پیسے اویلیویل ہونے کے باوجود اپنے ڈپارٹمنٹ کو یہ کام ان سے نہیں کروایا اور سکسٹی پرسنٹ ٹائم جو ہے اس طرح سے پہلے تین سالز آیا ہوئے باقی جب کام شروع ہوا تو پچیس کوروڈ پر اور دیلاسٹ ٹو یئرز انہیں نے لیپس کر دیئے اس کو خرچہ نہیں کیا یہ میرا یقیناً ان سے گلہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے لیکن اس فلور اپ دی ہاؤس پہ ادر وائس یہ یہ چیزیاں کرنا ہوتی تو یہ پروجیکٹ میرے والے صاحب کی زمانے سے یہ شروع ہوا تھا پہ یہ مرتبہ اس کی اٹھائیس کوروڈ پر کی الوکیشنز تھی لیکن اس ڈورمنٹ نے اس کی الوکیشنز کو بڑھا کے ایک اربیارہ کوروڈ کروایا لیکن یہ پروجیکٹ سنیل فیس پہ یہ چل رہا ہے کیونکہ اس کی ایگزیکیوٹک ایجنسی فلور گورنمنٹ کے کنٹول میں نہیں ہے سی ای ڈی وی ڈیپارٹمنٹ لیکن ابھی جا کے تر کرا کے کوئی اس کے لیے بھی تیس کوروڈ پر کے الوکیشنز فلور گورنمنٹ نے کیے لیکن پیسہ ایکشولی جب خرچہ ہوگا تب ہی جا کے ڈاؤن میں امپلیمنٹیشن پروپر طریقے سے ہو سکتی ہے تینجبل ریزرٹ سامنے آ سکتے ہیں بہرحال جی اس کے علاوہ میں اگین گرم چشمہ روڈ کا بھی افتتاح ہونے والا ہے سرٹنلی وہ علاقے کے جو ارکویک اور فلٹ کے جو افیکٹیز تھے اس ایریا کی ایکانومی کو ریوائب کرنے میں یہ بارہ تاریخ ہو رہا ہے انشاءاللہ پرائیمزر صاحب آرہیں کرایش مہلی اس کا بھی اسی طرح تو میں اس گورنمنٹ کا مشکور ہوں اسی طرح پرائیمزر صاحب دروش ایون اور چتال کے ایس ان جی ایک پری مکس پلانٹس کے تین گیس کے پلانٹس ہیں ان کی بھی بارہ تاریخ کو افتتاح کر رہے ہیں تو یقیناً ہمارے جو کلائمٹ چینج آیا تھا ہمارے علاقے میں جو آیا تھی اس کی جو ڈیوستیشنز ہوئی ہے اس کی وجہ سے چتال تیس پچیس تیس سال پیچھے دکیل دیا گیا تھا کم از کم یہ جو گیس کے پلانٹس ہیں اس کی وجہ سے ہمارے جنگلات کی کٹائی میں کافی ہمارے ساتھ آپ کا ٹائم بہت زیادہ ہے آپ آخری بات کلیں میں دو منٹ میں بائن اپ کر رہا ہوں تو بارہ جی میں اسی طرح ان ایچ اے کے کوئی تین چار بریجنس تھے جی کوئی چومن کروڑ پے کے وہ تیرہ فروری کو اپروو ہوئے اتسیاک شغور نشکو اور کرا ان کی میری گزارش جی ہوں گے کیونکہ یہ فرکٹ کہ پروجیکٹ کے دو سال پہلے یہ اپروو ہوئے تھے اور سیڈا پیسی بھی ان کو کلیریس مل گئی اس سال تیرہ فروری کو تو ان کو کم از کم اکر ٹینڈر کریں تو یہ کم از کم اسی ہزار روز 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 رکھ لیا میری ایک کائنڈی جی میں وائند اپ کر رہا ہوں جی اس میں جی چترال اس گورمنٹ نے چترال کو ایکنومک سپیشل ایکنومک زونز میں سے جو چالیس ایکنومک زونز ان میں بھی ایک زون چترال کو بھی انہوں نے دیا تو میری مزارش یہ ہے جی کہ ادھر گریڈ سٹیشن بھی بن رہا ہے تو کم از کم یہ الیکٹریفیکیشن کے کام کو تھوڑا ایکسپیڈائٹ کریں اور انشاءاللہ یہ ایک بہتری کی طرف علاقہ جائے گا اور وانس اگین میں اس گورمنٹ کا انتہائی مشکور ہوں لیکن آخر میں میں اس طرح سے انہوں نے چترال کی طرف توجہ دی میں آخر میں جی سوشل سیفٹی نیٹس ہیں بیسٹ کا جو ہے اس گورمنٹ نے کافی پیسہ دیا جی لیکن اس کی ری سروی کرنی کی ضرورت ہے تاکہ جو غریب آدمی ہیں پروپر غریب آدمی کو ٹارگیٹ کر کے ان کے پاس جا کے ان کو مدد دی جائے جی اور اس کے علاوہ زکاة کا بھی زیادہ ٹرانسپیننسی لانے کی ضرورت ہے ڈی پولٹسائز کرنے کی ضرورت ہے اور بیت المال بھی وہی چیز جی کہ غریب آدمی کو یہ بیت المال کی فسیلٹیز آویلبل ہی ہوتی کوئی سیفارش پہ آ جاتے ہیں کوئی کس طریقے سے آ جاتے ہیں تو کم از کم اس میں زیادہ ٹرانسپیننسی اگر ہوگا اور میں ایک مرتبہ کی پی آئی اے کی جو فلائٹس ہیں وہ چترال میں ایک زمانے میں ایک ہی سلائٹس ہوتی تھی ہمارے ایکس چیز منسٹر مارے شہر پاؤ صاحب ہمارے بیٹے ہوئے جب یہ چیز منسٹر ہویا کر دیتے ان کے بعد بھی جو لوگ آئے تو کم از کم ایک ہی سلائٹس ہوتی تھی پر ویق ابھی وہ صرف تین فلائٹس دو فلائٹس پر ویق ہو گئی ہیں کم از کم سیمنٹیز پر ویق بہت شکریہ باقی تجویز آپ لکھ کے دے رہے ہیں میرا مقلی کے دے رہے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ مجھے سال بہت شکریہ